ہلو ایرے والوں میں بلکا باہر آنے لیتا ہے اسے موازم یور فینٹ میں چینہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں what are the high paid jobs in چینہ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں چینہ کی جو 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 بہت زیادہ بڑی ہے لیکن چینہ کی جو پوپلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے فونرز کے رئی یہاں پر اور جو باری یعنی ڈیلیوری بوائی یا پھر ڈرائیویں گے اس طرح کی جوپس کی اپورشنٹیز ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہے تو ابھی میں جو آپ کو جوپس بتانے والا ہوں وہ فورنرز اور چائنیز یہاں پر دونوں کر رہے ہیں اور ہائی پیٹ جوپس ہیں اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائٹ کولر جوپس ہیں سو ایک ہائی پیٹ جوپس ہے چینہ اس فور آئیکنز کیونکہ آپ سب کو بتائیں چینہ جو ہے ٹیک کی فیلڈ میں بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے تو انہیں ہر سال جو ہے اس فیلڈ سے لیٹڈ بہت زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں اسپیشلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی بگ ڈیٹ اکلاوڈ کمپیوٹنگ تو اگر کوئی اس فیلڈ سے لیٹڈ ہے اس کے لیے چینہ میں بہت زیادہ پورٹسٹیز ہیں اور وہ بہت زیادہ ارن بھی کر سکتا ہے اور اگر آپ انیشل ستیج ہیں یعنی اگر آپ چینہ آ رہے ہیں اس فیلڈ کو پڑھنے کے لیے یا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تب بھی بہت زیادہ اپورٹسٹنٹیز ہیں اور اب تو چینہ کی ورکسٹڈی پولیسیز بھی چینج ہو چکی ہیں تو سٹیڈنٹس جو ہیں اب اسٹیڈی کرتے وقت ہی اپنی کافی ساری جوبز اور انٹرنشپز کری آن کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ ہم دوسری جوبز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں چینہ میں جو ہے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے لیکن دیکھیں صرف چیزیں بنانا کافی نہیں ہوتا اس کی انٹرنیشنل مارکٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے چینہ میں انٹرنیشنل مارکٹنگ کی جوبز بہت زیادہ اویلیبل ہیں اور جو یہ چینیز کمپنیز اور فیکٹریز ہیں یہ بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے صرف اس چیز پر مارکٹنگ پر ہی خرچ کرتے ہیں اور وہ یہ ساری کافی ساری جوبز جو ہیں وہ فونرز کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں فونرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی انسٹرگرام فیس بک سے وہ زیادہ کافی فیملیر ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ان پروڈکس کی اچھ سے مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور وہ اس وجہ سے بھی فونرز کو دھونتے ہیں کیونکہ دیکھیں فونرز کا اپنی کنٹری میں لیسے میں پاکستان سے ہوں اور اگر کسی اور کنٹری سے ہوں تو میرا ایس کمپیر ٹو چینیز میرا انفلوینس وہاں پہ بہت زیادہ اچھ ہوگا میں اچھے سے لوگوں کو کنونس کر سکتا ہوں اچھے سے ٹرس گین کر سکتا ہوں تو اس ویے سے یہ والی جو جوبز ہیں وہ بہت زیادہ فونرز کر رہے ہیں چینیز بھی کرتے ہیں لیکن فونرز کے لیے بہت زیادہ اچھی اپورچنٹیز ہیں یہ والی جوب کے لیے اور اس جوب کی جو سیلری ہے وہ بہت منیمال سی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں چائنہ میں بہت ساری ایسی انسٹیوشنز ہیں جہاں پر بہت سارے فونرز جوبز کر رہے ہیں لیکن اس انسٹیوشن کے آنرز جو ہیں وہ چینیز ہیں تو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے منیجر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس فورین ٹیم کو لیڈ کر سکے اور لینگویج بیریئر کو ختم کر سکے اور جو ہے اس کو ڈیفرنٹ کلچرز کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے تو اگر کوئی ایسا بند ہے جو ہی سارے پروبلمز کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے تو اس کی جہاں پر جوب اپنشریز بہت زیادہ ہے اور وہ بہت اچھا انگ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے اب ہم اپنی چوتھی ہائی بیڈ جوبز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں ایک جوب تو میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ ہے انٹرنیشنل مارکٹنگ کی جو کہ فورنرین کنٹریز میں دکھائی جاتی ہے فورنرز کو دکھائی جاتی ہے لیکن ایک جوب جو ہے مارکٹنگ کی وہ لوکل ہی بھی کی جاتی ہے اور وہ لوکل پلیٹ فورمز کی طرق کی جاتی ہے جیسے ٹک ٹاک ہے چائنا کا اپنا ٹک ٹاک ہے اسے کہتا ہے توین خواہ شو اس طرح کے کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فورمز ہیں تو وہاں پر لائیو سٹریمگ کی جوبز بہت زیادہ ہوتی ہیں فورنرز کے لئے اور وہ چائنیز پروڈکٹس سیل کر رہی ہوتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے چائنیز پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں چائنیز کو تو وہ فورنرز کیسے سیل کر سکتے ہیں فورنرز کی تو چائنیز بھی ایس کمپیر ٹو چائنیز لوگوں کے اتنی اچھی نہیں ہو سکتی ان کی چائنیز بھی تھوڑی سی بری ہوگی اور وہ اتنا اچھا سی ایکسپریس بھی نہیں کر سکیں گے تو دیکھیں ہر چیز بیچنے کے لئے جو ہے ایکوریسی نہیں چاہیی ہوتی کبھی کبھار یونیکنیس چاہیی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ جو بہت ساری لائیو سٹریمنگ کمپنیز ہیں یہ فورنرز کو ہائر کرتی ہیں اور وہاں پہ چینلز کے تھرو ان سے لائیو سٹریمنگ کرواتے ہیں اور یہ جو آرڈینس لوگل چائنیز پیپل دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کافی انٹرٹیننگ لگتا ہے کیونکہ ایک فورنر بندہ جو ہے وہ چائنیز بول رہا اور چائنیز پروڈکٹس کے بارے میں بتا رہا ہے تو انہیں وہ کافی اٹریک کرتا ہے اور پھر وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں مسلسل اور جب وہ مسلسل دیکھتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو انہیں اٹریک کر لیتی اور پھر وہ خرید لیتا ہے تو یہ ایک بزنس موڈل ہے تو اس وجہ سے فورنرز کے لیے یہ جو بھی ہے اور اس جو میں بہت زیادہ اچھے انڈنگ ہوتی ہے میرے کچھ دوست کرتے بھی ہیں اور کیونکہ اس جو میں جو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں پروڈکس اس کا ایک پارٹ جو ہے کچھ پارٹ جو ہے آپ کو بھی ملنا ہوتا ہے تو کمیشن بیس جوب ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ اچھے انڈنگ ہوتی ہے اس کے علاوہے ہم اپنی لاشت ہائیپر جوب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی جو ہے ٹریڈ اور کومیرس ریٹڈ ہے اور ایز میڈل مین جو یہاں پر بہت سارے لوگ جوب کرتے ہیں اس طرح کی کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو اپنی کنٹریز میں بزنس کر رہے ہیں ہر بزنس مین کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ چیزیں خریدنے کے لیے چائنا آئے ہر بار اور پھر منفیکچر سے کمیونی کیٹ کرے اسے ٹرانسکشن کرے یہاں پر تو کچھ بیریئرز ہوتا ہے تو یہاں پر وہ جو بزنس مین ہیں بہت دفعہ وہ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ان کے بحاف پر سارے چیزیں کر سکیں ٹرانسکشن کر سکیں یہاں پر ایک کمپنی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ اور لائسنس وغیرہ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی جوب ہے اور اس میں بہت زیادہ اچھی انڈنگ ہو سکتی ہے so that's it for today hope you learned something new from this video اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں میں اس سے بہت ساری اور ویڈیوز بھی بناوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ